اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کو کس طریقے سے مکہ کے مشرقین نے کافروں نے ستایا ان پر کس طریقے سے ظلم و ستم کیا گیا آپ دیکھیں ایک ایک مثالیں ہیں مثالیں سن کر کے اس دین کی خاطر صحابہ نے کیا قربانیہ دی ان کا صرف آپ تصور کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے انہیں خجور کی چٹائی میں لپیٹ کر یہ باہر سے دھوان دیا کرتے تھے آپ تصور کریں کہ چٹائی میں ایک بندہ لپٹا ہوا ہو اور باہر سے دھوان دیا جا رہا ہو دھوئے میں ویسے ہی انسان سانس نہیں لے سکتا ہے اور اوپر سے چٹائی میں لپٹا ہوا ہو تو کس طریقے سے وہ کس مشکل مرحلے سے گزرے گا ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو اسلام کے سب سے پہلے مبلغ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں مدینہ بھیجا تھا جب یہ مسلمان ہوئے ان کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ماں نے دانا پانی کھانا سب بند کر دیا اور گھر سے بھی نکال دیا یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی انہوں نے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب کھانا پانی بند ہو گیا اور گھر سے نکال دیے گئے تو حالت اتنی کمزور ہو گئی اتنی کمزور ہو گئی کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گئے لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا یہ دین جس کو قبول کر لیا تھا اس کو نہیں چھوڑا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشا کے رہنے والے تھے امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ بن خلف ان کا مالک تھا بڑا ستایا امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گلے میں رسی بات کر مکہ کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا کرتا تھا اور مکہ کے نوجوان رسی پکڑ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے اتنی دیر تک گھسیٹا کرتے تھے کہ رسی کا نشان ان کے گلے میں پڑ جایا کرتا تھا خود امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتا تھا کھانا پانی بند کر دیتا تھا گرم ریت پر لٹا دیا کرتا تھا گرم ریت پر لٹا کر اوپر سے بھاری پتر رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا تمہاری یہ حالت ہمیشہ رہے گی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ تم یہ نیا دین چھوڑ کر پرانے والے دین میں نہیں آ جاؤ گے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتا تھا آحد آحد ہرگز نہیں اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا ابو بکر رضی اللہ عنہ مالدار تھے امیہ بن خلف سے مہماگی قیمت دے کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا اس طریقے سے انہیں اس ظلم و ستم سے نجات ملی پھر اس کے بعد آپ تصور کریں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حضرت عمار ان کے والد حضرت یاسر ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ لوگ مسلمان ہوئے تو گویا کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا بالآخر ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر پائے ان کا انتقال ہو گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبو جہل نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا اور وہ اسے زخم کو برداشت نہیں کر پائیں ان کا بھی انتقال ہو گیا اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی فیملی میں اکیلے باقی رہ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس خاندان پر ظلم و ستم ہوتا ہوا دیکھا آپ نے کہا صبرن یا آل یاسر انہ موعدکم الجنہ صبر کرو اے یاسر کے خاندان والو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے باپ کا انتقال ہو گیا ما شہید ہو گئی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے مشرقین انہیں ستاتے تھے پریشان کرتے تھے کبھی گرم ریت پر کبھی ان کے اوپر لال پتھر رکھ دیا کرتے تھے کبھی پانی میں ڈبایا جاتا تھا کہا جاتا تھا جب تک کی محمد کو گالی نہیں دوگے جب تک کی لات منات عزہ کے بارے میں اچھے کلمات نہیں کہوگے تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا ایک دن مجبوراً حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فرمائش پوری کر دی اور جب آزادی مل گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے معذرت کرنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں اللہ نے آیت نازل کی مجبوری کی حالت میں اللہ کے ساتھ کفر کر لو لیکن دل میں اتمنان ہو دل میں ایمان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے مختلف لوڈیوں کو غلاموں کو ستایا جا رہا ہے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ان کو مارا جاتا تھا سر کے بالوں کو نوچا جاتا تھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی گرم انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا آپ تصور کریں اسی طریقے سے بن عدی جس خاندان جس قبیلے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک عورت ایک لوڈی ان کے خاندان کی قبیلے کی مسلمان ہو گئی اتنا مارتے تھے مارتے تھے اور جب تھک جاتے تھے تو آرام کرنے کی خاطر بیٹھ جاتے تھے چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ نہ سمجھنا کہ رحم کر کے چھوڑا ہے بلکہ آرام کر رہا ہوں اور جب آرام کر لوں گا پھر سے ماروں گا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ظلم و ستم کرتے تھے جس وقت آپ کفر کی حالت میں تھے بعض صحابہ کو بعض مسلمان کو مشرقین اس طریقے سے سزا دیتے تھے کہ انہیں گائے یا اونٹنی کی کھال میں لپیٹ کر انہیں گرم ریت پر ڈال دیا جاتا تھا دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا اور بعض کو لوہے کی ذرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا کر انہوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے یہ سارا ظلم و ستم کا معاملہ یہ تو نمونے ہیں یہ تو مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ پر ظلم و ستم ہو رہا تھا ورنہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو مشرقین مکہ ستاتے تھے مارتے تھے پریشان کرتے تھے اور کسی بھی قسم کا کوئی رحم نہیں کیا جاتا تھا حالات جب ایسے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کس طریقے سے کیا یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں جانیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ